اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین آج لیفٹرین جنرل احمد شریف چودری ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے آج ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ مختصر تھی سخت تھی اور ان ایشیوز کا آہاتہ کرتی تھی جو بنیادی طور پہ اس وقت درپیش ہیں اور انہوں نے آج لگی لپٹی رکھے بغیر کچھ ایشیوز جو ہیں ان کو اجاگر کیا ہے ایک بات جو ان کی ساری گفتگو ہے اس کے اندر تین چار نقاط تھے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ عظم استقام جو ہے یہ ضرب عظم کی طرح کوئی فوجی آپریشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک مربوط جامع اور ٹھوس حکمت عملی کے تحت ایک منصوبہ ہے اور اس نے جو ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن جو ہے اس نے ہونا ہے اور ریاست کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی دوسری بات جو ان کی تھی اس میں یہ دکھائی دیا کہ نو مئی کو لے کر ابھی تک صورتحال جو ہے وہ اس کے حوالے سے ان کو تشویش ہے انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ اگر منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور ان کو کرنے والوں کو دھیل دے گی سہولتکاری کرے گی تو پھر مسئلہ جو ہے وہ کیسے حل ہوگا اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ عدالتیں جو ہیں ان کو سپیڈلی یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے اس سے دکھائی دیا کہ دو جگہ کے اوپر انہوں نے عدالتی نظام جو ہے اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ان دو بڑے اداروں کے درمیان جو ہے ٹکراؤ کی بات کی جاتی ہے تناؤ کی بات کی جاتی ہے لیکن عدم اعتماد جو ہے وہ گہرا ہے دوسری طرف انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جو کچھ اس وقت سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت کر دی ہے اور انہوں نے اس چیز کو بھی کہا کہ ایک سیاسی مافیا ایک انتشاری ٹولہ وہ ہر کام کو جو ہے وہ سیاست کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے اور عظم استقام جو ہے اس کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اس سے مراد ان کی پاکستان تحریک انصاف تھی اور ظاہر ہے جب آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا اور آگے کا جو منظر نامہ ہے وہ دہشت گردی کو لے کر اور اس سیاسی جماعت کو لے کر اور جس طریقے سے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے اور بنوں کی جو صورتحال اور جو انہوں نے ویڈیو کلپس رکھائے جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ کینٹ کی دیوار گرارے ہیں وہ جو ہیں وہاں پر گودام میں سے آٹا چاولچینی لوٹ رہے ہیں وہاں پر فائرنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے مسلح افراد ساتھ ہیں اور انہوں نے کہا یہ اسی مقصود ٹولے کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر تھے تیسی چیز جو انہوں نے کہی انہوں نے اس بات پر ضرور دیا کہ اس عظم استقام کا مقصد جو ہے بنیادی طور پر موثر قانون سازی جو ہے اس کے ذریعے دہشت گردوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے ایک قومی دھارے کا بیانیاں جو ہے اس کو تشکیل دینا ہے اور پوری قوت کے ساتھ نئی توانائی کے ساتھ نئی عظم کے ساتھ اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور انہوں نے اس بات کی مثال دی کہ اس سال بائیس ہزار سے زائد آپریشنز جو ہیں انٹیلیجنس بیس کیے جا چکے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک سو بارہ افران جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں اسی طریقے سے فوج اور فوج کی قیادت کو جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو بھی انہوں نے اسی مقصود سٹولے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا اور انہوں نے کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان جو ایک مضبوط رشتہ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے جھوٹ فیک نیوز اور پرافیگنڈے کا جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے اور یہ دہشتگرد جو ہیں یہ اسی طریقے سے ہیں جو عملی دہشتگرد ہے اس کا تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ وہ آ رہا ہے لیکن اس کا یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے انہوں نے سمگلنگ کے حوالے سے سیاسی بھی بات کی اور انہوں نے ٹیروریزم اور کرائم کے نیکسس کو بھی جوڑا اور اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ بات کی کہ مافیاس جو ہیں جو تیل سمگل کرتے ہیں جو سگرٹ سمگل کرتے ہیں جو باقی سمگلنگ کی چیزیں ڈرگ سمگل کرتے ہیں ان کے مفادات ہیں اور افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ باقی ممالک میں تو پاسپورٹ اور ویزر پر جاتے ہیں ہمارے ہاں تذکیرہ کی بات کی جاتی ہے تو آج ان کی یہ پریس کانفرس جو ہے اس حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ بنیادی ایشیوز کو ٹچ کر رہی تھی اور یہ وہ سلسلہ ہے جس پر کرنے کے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب سابق چیرمن سینٹر ہے اور ممتاز ماہر قانون ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹن جیرنر ریٹائرڈ مہین ادین حیدر صاحب ممتاز تجزیہ نگار ہیں وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ عدلیہ کے اوپر ایک بڑا واضح عدم اعتماد جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اس کو مہازرائی یا ٹکراؤ یا جو بھی چل رہا ہے یہ سارا سلسلہ اس وقت کیونکہ گلہ یہ ہے کہ پروسس جو ہے وہ بڑا آہستہ ہے اور جو نظر آ رہا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے عدلیہ سے وہ توقع کچھ اور کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ جیسے بجائے اس کے کے نتائج اس طریقے سے ہاں ایک سہولتکاری ہو رہی ہے بات یہ ہے جی کہ ایک تو یہ پریس کانسنس میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اہم ہے اور بڑے موضوع وقت پہ ارونے کی ہے جس پہ چند جو مسائل پاکستان کے سامنے ہیں اس کی نشان دہی کی گئی ہے اب عدلیہ ایک ادارہ ہے جس کے سامنے مسائل آتے ہیں اور وہ بھی ایک مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا بہرحال ہر مقدمے میں کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے اور جب اس کی اثرات سیاسی ہوں تو وہ پھر سیاست کی نظر بھی ہو جاتے ہیں یعنی اگر ایک پارٹی کے حق میں ایک فیصلہ آ گیا تو میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ پارٹی کہتی ہے جی بالکل قانون کی حکمرانی ہے جمہوریت ہے بڑا اچھا فیصلہ کی ہے جب اسی پارٹی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو ایک ایک کسی جی فیورٹیزم ہو رہی ہے غلط ہے آئین پامال کیا جا رہا ہے جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے یہ ایک اور جس ہر مقدمے میں یہ چیز آئے گی آہ عام مقدموں میں تو شاید لوگ اس کو زیادہ تو عجو نہیں دیتے لیکن جب سیاسی اس کی اصلات ہو تو ہوتا ہے اب جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے میرا اپنا تجربہ یہ ہے جی کہ وہ سپریم کورٹ آہ میں سپریم کورٹ ہائی گورٹ کی بات کر رہا ہے کہ ان پہ یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کوئی پولٹیکل موٹیو ہے یا پولٹیکل موٹیویشن ہے وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں اور آئین کی تشریح کرتے وقت کبھی فیصلہ ایک طرف آ جاتا ہے کبھی دوسری طرف آ جاتا ہے اب کیونکہ سیاسی تناہو بہت زیادہ پاکستان کے اندر یعنی اتنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بیٹرنس ہے پارٹیز کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ دشمنی کی حد تک معاملات پہنچ گئے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا آپ انگلیستان دیکھ لیں وہاں پہ کس طرح ٹرانسفر آف پاہر ہوا ابھی دیکھ لیں بائیڈن صاحب نے اپنا دسپرداری کا اعلان کیا بڑا سمودلی آگے معاملات چلیں گے دشمنی نہیں ہوئے گی وہ یہ نہیں ہوتا کہ میرے یہ اب ازلی دشمن بن گئے ہیں میں نے ان کو ختم کرنا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کی کوش ہوتی کہ اس کو میں صفحہ ہسی صحیح مٹا دوں اور یہ ہر پارٹی اس نہ کرتی ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پہ یہ نہیں لگ سکتا کہ انہوں نے کسی موٹف کے تحت کی ہے یہ کیا ہوگا مجھے ایک بریلے نہ پڑھ رہا ہے ناظرین ہماری گفت کو جا رہی ہے وقت ہوئے ایک مختصر سے کمیشل بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بعد ویلکم بیک اچھا جنرل صاحب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ جس طریقے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتشاری ٹولہ سیاسی گروہ ڈی جیٹل دہشت گردی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کا ان سارے پس منظر کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ ان پیرامیٹرز میں ان کے ساتھ آگے کا جو راستہ ہے وہ تیہ ہوگا یہ بہت غلط فہمیاں ہیں اور پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہا ہے ان کا منڈیٹ جو ہے اس کو ریسپیکٹ نہیں کیا جا رہا اور یہ تو کوئی ٹھکی چپی بات نہیں ہے ان کے تمام لیڈرز یہ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کرتے ہیں اور ان کے جو کی پی کے چیف پسٹر صاحب ہیں وہ تو پہلے الفاظ میں بولتے ہیں کہ ہم یہ عزمِ استقام وغیرہ میں ہم جو ہے اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے یا کوپریٹ نہیں کریں اس قسم کی باتیں آتی ہیں اور ان پر یہ بھی ازام لگتا ہے کہ ان کے ورکر جو ہیں وہ فیک ڈیوز بھی پھلاتے ہیں اور پرپرگنڈر بھی کرتے ہیں عام فورسے صلاف یہ بات بھی سامنے آتی ہے اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ عزمِ استقام میں ہمیں اتفاق رائے چاہیے پورے ملک کا اداروں کا نہیں کہ اداریں اس میں اپنے حصہ ڈالیں اس میں جب تک عوام دل و جان سے اس میں شریک نہیں ہوں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ جیشت گردی ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے نہ ڈیوائیڈیٹمنٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہم آگے پڑھ سکتے ہیں کبھی چینیز انجیلز کو مار رہے ہیں کبھی بچوں کے سکول اڑا رہے ہیں کبھی جو ہے وہ فوج پہ حملے کر رہے ہیں تو یہ حالات میں ظاہر ہے کہ ایک سیاستی استقام نظر نہیں آتا پلک میں لان آرڈر سیٹویشن کی وجہ سے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے اور ٹھیک کرنے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا بھی ضروری ہے تو اگر کسی پارٹی کی طرف سے کوپریشن کم مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے جس کا آج ہائی لائٹ کیا گیا تشاریت ٹولے کے نام سے یا کسی اور نام سے ان کے ساتھ کوئی شریف جیلوگ کریں کوئی گوڑوی جسٹر دکھا دیں کوئی ان کے ساتھ جو ہے تھوڑی نربی دکھا دیں اور میرے خیال میں آج جو وہ بات چیز چلنی تھی اپنا ذرا سبجیک جو تھا وہ یہ یہ آپریشن تھا لیکن پھر اس پر نو مئی کا زیتر بھی آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو ملک میں انتشار خود بھی ختم کرنا چاہیے اور یہ جو لوگوں کے اگر جائز جمعات ہیں جو عوام کی فیل کرتے ہیں تو عوام کا اور حکومت کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک کنسنسس پیدا کرنا لازمی ہے ملک میں یہ خالی پارٹی میں درمان نہیں بلکہ یہ عوام اور حکومت کے درمان بھی ہونا ضروری ہے میں آتا ہوں جنزہ جی میں آتا ہوں اس میں وسیم سجاد صاحب یہ فرمائے گا کہ آج انہوں نے مثال دی موسر قانون سازی کی اور دوسری انہوں نے بتایا کہ اگر آپ انصداد دہشتگردی کی حالت دیکھیں عدالتوں کی تو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے اندر اس وقت سب سے زیادہ دہشتگردی ہے اور خیبر پختونخواہ میں کوئی تیرہ اور بلوچستان کے اندر نو انصداد دہشتگردی کی عدالتیں ہیں اور پچھلے سال میں خیبر پختونخواہ میں چودہ اور بلوچستان میں دس فیصلے ہوئے ہیں جب یہ موسر قانون سازی کی بات کی جاتی ہے اور کہ اب کہ اس میں ایک تو موسر قانون سازی سے مرادیا ہے کہ تیزی سے فیصلے ہوں ٹائم ڈیوریشنز تیہ ہوں عدالتیں زیادہ ہوں مطلب کے پی کو یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے پانئی سو ارب روپیہ دیا گیا تھا وہاں پہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو سی ٹی ڈی کی حالت یہ ہے کہ جو ان کا آپریٹیو پارٹ ہے دہشتگردی کے حالوں میں پانچ سو لوگ ہیں بات یہ ہے جی کہ دہشتگردی جو ہے وہ واقعی بڑھ گئی ہے اور میرا خیال میں حکومت میں جو فیصلے کی ہیں اس کا ردی عمل بھی آ رہا ہے اور دہشتگردی کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیف ہیونز ملے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر یہ بھی ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ ہمارے دشمن ملک ان کی سہورت کاری کر رہے ہیں فنڈز بھی دے رہے ہیں ان کی ویپنز بھی دے رہے ہیں پیسی بھی دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں اب اس کو جو پاکستان کے اندر ہم افیکٹیبلی اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور اس کے لیے قانون سازی اگر ہو جائے کیا کیا مسئلہ کیا کیا ایک مسئلہ تو یہ ہے جی کہ جو عام شہادت ہم چاہتے ہیں عدالتوں کے اندر اور جو فائدہ ملزم کو دیے جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں benefit of doubt وہ شاید دہشتگردی کے معاملوں میں وہ ایک رکاوٹ ہے کیونکہ دہشتگردی کوئی اس طرح نہیں کرتا کہ برسے اعلان کرے کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں شہادت دے کوئی آئی وٹنسز ہو تو اس کے لیے ان مخصوص جو دہشتگردی کے واقعات ہیں اس کے لیے کوئی قانون سازی کے ضرورت ہوگی کہ بھی اس مسئلے کو عام عدالتوں سے ہٹ کے لیکن یہ نہ ہو کہ جب وہ کوئی قانون سازی کریں تو لوگوں کوئی شرط پیدا ہو کہ جی شاید یہ سیاسی طور پر استعمال کریں گے تو کوئی قانون سازی ایسے ہی ہونے چاہیے جو سپیسیفکلی دہشتگردی کے بارے میں ہو اور کوئی اس میں شائبہ نہ ہو کہ اس کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی پھر دیگر ممالک میں قانون سازی یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ گواہ کے طور پر پیش ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی پروٹیکشن دی جاتی ہے قانون بنے ہوئے ہیں وٹنس پروٹیکشن پروگرام کہ جو شخص اگر آپ آتا ہے پتا ہوتا ہے کہ بھی یہ شخص اب ایک ٹارگٹ بنے گا تو اس کو حکومت کی طرف سے سٹیٹ کی طرف سے قانون کے تحت پروٹیکشن دی جاتی ہے ہم اپنے حالات کے مطابق سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی پروٹیکشن ہونے چاہیے تاکہ لوگ اگر کوئی واقعی اس نے اس کو کچھ پتہ ہے علم ہے دیکھ سکتا ہے تو اس کو ایسی سیکیورٹی ہو کہ وہ آرام سے اپنی بات عدالت کے سامنے کر سکے اس کے بعد یہ بھی ایشو ہے کہ یہ دہشت دردی کے معاملات ہیں عدالتیں اس میں فیصلہ جلدی نہیں کرباتی اس میں دیکھنا ہوگا بھی کیا قانون سازی ضرورت ہے کیا رکاوٹیں کیوں نہیں کرنی پاتی کیا کوئی انویسٹیگیشن پروسسس میں کوئی ایسی رکاوٹ ہے جس کو دور کرنی کی ضرورت ہے کیا عدالتیں مزید بھڑھانے کی ضرورت ہے یقیناً بھڑھانے کی ضرورت ہے دوسرا لیول عدالتوں کا ریز کرنا چاہیے تاکہ وہاں جج جائبان یہ ہوں وہ تجربہ کار ہو کنبے کوئی امپارشل تو اسیومڈ ہوتا ہے کہ وہ امپارشل ہوں گے لیکن کوشش یہ ہوگی کہ بھی ایک قانون سازی کے تحت ہم کیسے اس نظام کو بہتر کر سکیں اچھا اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جس طرح پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک نکتہ نظر کو لے کر چل رہی ہے پابندی کے حوالے سے آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے نو میری کا ذکر بھی کیا اور ان کو شکوا بھی تھا کہ اس فیصلے نہیں ہو پا رہے کیونکہ اگر آپ سہولتکاری اور سزا نہیں دیں گے تو معاملہ کیسے کیفرے کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو کیسے ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشتگردی اب ایک طرف تو وہ اور پھر بنو کے واقعے کو لے کر انہوں نے کہا کہ ایک مقصود سیاسی ٹولے کے لوگوں نے وہاں پر یہ ساری صورتحال یعنی دہشتگردی کی صورتحال برپا کی تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس لپیٹ میں آ رہی ہے آج کی پریس کانفرنس سے جی ہاں کچھ کچھ تو اچھا نظر آ رہا تھا اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم نے کوئی ٹیرریسٹ کے خلاف موثر کاروائی کرنی ہے تو اداروں کو اشتراک تو اپنی جگہ لیکن عوام کا سپورٹ بے اتہا ضروری ہے عوام کے پاس ان کے درمیان ٹیرریسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ گھروں میں ٹھہرتے ہیں وہاں پھرتے ہیں گاڑیاں ہائر کرتے ہیں ان کو کچھ لوگوں کو شکوک و شبات ان کے بارے میں دیکھنے سے پتہ چل جاتے ہیں جب تک ان کی کوپریشن فلی حاصل نہیں ہوگی تو اتنا موثر آپریشن نہیں ہو سکتا اس لیے یہ عوام میں جو ہے نا کانشنسس پیدا کرنا اور حکومت اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن کو کم کرنا کوئی کانشنس دے کر کوئی بات چیت کر کے ڈیالوگ کر کے کوئی انصاف کر کے جس طریقے سے بھی یہ ضروری ہے یہ پولاریزیشن جو تو ہے اور ایک پارٹی کو یہ فیلنگ کے جو ہے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا اس کے ظاہر ہے کہ وہ اس سے ہم سے افسر کروائی نہیں کر سکتے دوسری بات آپ یہ سوچیے کہ یہ اتنے ساتھ آپریشن اس ملک میں ٹینشن کے خلاف ہوئے ہیں پتلے بیس سالوں میں یہ سلسلہ شروع ہے لیکن جو ہے ملکی کوش بھی بنے ہیں ابھی آپ اس پر کوئی ریسرچ کریں کہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو اس میں سزا ہوئی کتنی کنوکشن ریٹ کیا تھا اور جن کو سزا مل گئی موت کی کیا وہ فانسی پر چڑھائے گئے کیا ان کو خاطر کا سزا مل گئی یا پھر وہ نکل کے باہر چل پڑے یہ ساری باتیں دیکھنے کی ہیں کیونکہ اس کی وجہ جس طریقے سے سپیٹ سے کاروائے ہونی چاہیے تو ہم بہت لمبا کیس کھیٹھتے ہیں اور جو ہے فیصلی نہیں ہو پاتے اور پھر جو سزا ہو بھی جائے ٹکرمنٹ نہیں ہو پاتے یہ کرنا بھی ضروری ہے ضروری ہے ٹھیک ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک اب اس کے اندر وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت جو سیاسی جس طرح کی صورتحال ہے اور اس کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کانون سازی کی ضرورت ہے اور پھر ایک دم معاملات جو ہیں ان کو کسی اور انگل سے دیکھا جانا شروع کر دیا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آئر کی آج کی پریس کانفرنس سے آپ کو لگتا ہے کہ کانونی طور کے اوپر ایک کیس جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے جس کے اور وہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک بین کر دیا جائے یا جس طرح دہشتگردی سے جوڑا جا رہا ہے بہت یہ جی کہ بین کرنے کے لیے تو آئین میں اجازت تو ہے لیکن اس کے لیے بہت مضبوط شہدت چاہیے ہوگی کہ یہ پارٹی پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوبرنٹی کے خلاف یعنی یہ دو الفاظ ہیں انٹیگریٹی اور سوبرنٹی انحاقمیت اس کے خلاف کوئی پارٹی کام کر رہی ہے تو اجازت ہے اس کے خلاف ایک حکومت قدم اٹھا سکتی ہے لیکن وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا کہ واقعی انٹیگریٹی اور سوبرنٹی کے خلاف کوئی ایسی شواہد ہے کوئی ایسی بات ہے کہ اس پارٹی نے وہ کام کی ہے تو اس کو پھر بین کیا جا سکتا ہے یہ بڑا ایک سنگین یعنی ایک آپ سہچیں کہ ڈیتھ سینٹس ہوتا پارٹی کے لیے اور پاکستان کی تاریخ میں ایک نظیر موجود ہے کہ اے ان پی جو موجود ہے اے ان پی ہے وہ پہلے نیپ کے نام سے تھی اس کو بین کیا گیا تھا وہ دوبارہ پھر اے انٹ بی کے نام پہ آگئی لیکن سیاسی طور پہ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط قدم تھا تو بہرحال دیکھنا ہی ہوگا کہ اگر اس طرف کوئی جاتی حکومت تو کیا ان کے پاس شواہد ہیں ہیں تو کیا ایک سوقت وہ کوالیشن میں ہیں باقی پارٹیز کی طرح سے بھی رد عمل آ رہا ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہیں تو کیا وہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے کیا سیاسی طور پہ لیے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو یہ ایک الہیدہ لائن ہوگی بین کرنے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ بھی اگر دہشتگردی ہے اس کے لیے بھی شواہدت چاہیے کہ اگر پارٹی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو وہ شواہد دیکھنے پڑیں گے ہیں کے نہیں لیکن انڈویجویل ایکس جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بنو میں جو ہوا یا اگلے ہر دوستی تیسے دن بعد کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ جو ہمارے بیرونی دشمن ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایک تو یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے پاکستان دی اندر رفز پیدا کی جائیں ایک دوسری کے خلاف ہمیں کیا جائے تاثر یہ دیا جائے کہ جی یہ جو واقعات ہیں وہ شاید پاکستان کی اندر کوئی فرقہ باریت ہے یا پاکستان کی اندر ایک دوسری کے خلاف یا صوبی کا کوئی دے کے اس کو کلر کے جی صوبائیت ہے اس قسم کی چیزیں کر کے ہمارے جو دشمن ہیں وہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فوائل ریاست ہے اس کے اندر کوئی استقام نہیں ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہاں پہ سرمایہ کاری نہ کی جائے یہ ان کا ایجنڈ ہے ایجنڈ کیے جائے پاکستان اچھا اب جن سب یہ فرمایے گا کہ ظاہر ایک نیوز کی اور فوج کے خلاف پروپیگنڈے کی فوج کی قیادت کے خلاف پروپیگنڈے کے حوالے سے بھی ڈی ایس پی آر نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا میں کیا اس طرح ہوتا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کیا جالی خبر چلانے پر یا جھوٹا الزام لگانے پر کسی کی کوئی جائے داد ضبط ہوئی ہے کسی کو کوئی سزا جو ہے وہ ملی ہے یا جیل میں کسی کو ڈالا گیا ہے عدالتیں جو ہیں وہ ایک سکم جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم قانون سازی کی ایک اور ہارڈ لائن جو ہے وہ ہوگی اور تاکہ اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے جی ہاں میرے اکھال سے تو یہ ضروری ہے اور ڈی جی آر شباہ ایس پی آر سامنے جو اس سلسلے میں کہا ہے وہ بلکل صحیح کہا ہے ہمارے جو سوشل میڈیا ہے وہ فیک نیوز سے جوٹی خبروں سے ٹوٹلی بیسلس خبروں سے بھرا پڑا ہے جس سے عوام کے ذہن پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے اور یہ کافی عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ فپ جنریشن وار کا ایک حصہ ہے یہ سوشل میڈیا میں اس طرح کی افوائیں پھیلانا ملک میں جو ہے بیچینی پیدا کرنا تفقات کو آپس میں لڑانا اپنے حکومت سے اپنے ملک سے مایوس کرنا کہ ہر کوئی ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے ڈوبنے والا ہے بس ابھی ڈیفالٹ کرنے والا ہے ابھی یہ ہونے والا ہے کوئی اچھی خواہن لیکن آپ یہ نہیں جنرل صاحب سمجھتے کہ اس کو انہوں نے سیاسی مافیا بھی کہا تو اگر معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا انتشاری کی بولے کا بھی نام لیا جاتا ہے اور یہ آپ نے جو آقل یہ بھی اپنے پارٹی کو بین کرنے کی جو کہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا اور میں باہر بار یہی تواتر سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکومت کا کام ہے لوگوں کے دلوں کو ملانا کوئی اچھا محول پیدا کرنا جس سے لوگ جو اس راپ پر چل رہے ہیں وہ لاٹ ٹائم اور دیکھیں ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا جس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سمرت تاریخ کر دی لیکن اس سے عوام میں کوئی بے چینی کم ہوئی ہے کہ کسی کو ان کا حق ملا ہے اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی کو منڈیٹ ملے اس کو رسپیٹ کرنے چاہیے یہ ہمیں سبق سکھنا چاہیے اب اتنی تاریخ سے بھی تو یہ کریں گے اس قسم کے سٹیپ یہ بہت سے پرنیٹکل پیزنس ہیں عورتیں ہیں بوڑے عورتیں ہیں جو کہیں فاک کے لیے جائیں گے یہیں موجود رہیں گی ان کو ایسے سٹیپ چارجز کے اوپر جن کے بعد پچھلے چھے آٹھ دس مہینے سے کوئی مطلب مئی سے مئی پورا سال ہی ہو گیا ہے نہ کوئی شواہد آئے ہیں نہ کوئی پیشی ہوتی ہے چاہیے کوئی موسٹر ڈالوگ کرنا چاہیے تھوڑا انساخ کی فضہ پیدا کرنے چاہیے تو بہت سے یہ فیٹ نیوز دم توڑ جائیں گے اور وہ لوگ جو ہے وہ اس پورٹ سے نکل کر جو ہے حکومت کے اپریشیٹ کریں گے اس محل کو کہ ہمیں انساخ ملنا چروع ہو گیا ہے اور وہ اپنا حصہ ڈالیں گے ملک کی تعبیر میں بھی اور ٹیررزم کے خلاف بھی میرا یہ پانٹ افیو ہے میرا چونکہ وقت ختم ہو مجھے اس پر آپ اور بھی بات ہو سکتی تھی لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب بہت شکریہ لیفٹن جنرل ٹائرڈ مہین الدین حیدر صاحب ناظرین آپ نے ہوا پیرنر کے شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے بہت شکریہ